مسیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مقصودگل کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو تمام گروپس کو تمام گروپس کے مہمبران کو اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے آج صبح کا سلام قبول ہو میرے عزیزو میں روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں چند آیات کلامِ مقدس میں سے پڑھوں گا اور آپ کے لئے دعا کروں گا تو آئیے خدا کے زندگی بچ کلامے سے یہنہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا چھے باب اور اس کی بتیس آئے سے چند آئیات پڑھوں گا خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے خدا مند کے لاسانی دعووں میں سے یہ ایک دعویٰ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے زندگی کی روٹی تو یسو مسیح نے اس دعویٰ کو بیان کیا ہے آئیے یہنہ رسول کی معرفت انجیل اس کا چھے باب بتیس آئے سے چند آئیات پڑھوں گا یسو نے ان سے کہا میں تم سے سج کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے کیونکہ خدا کے خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے انہوں نے اس سے کہا آئے خداون یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر یسو نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا خدا کی مقدس پاک کلام کے پڑے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو میری عزیزو یسمسی نے یہ بات فرمائی ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں پسنسنے کا زندگی کا نور میں ہوں یعنی اسی طرح اس کے یہ لہسانی دعوے ہیں تو میں اس کا یہ دعوی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو یسو مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں ابھی میں نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے تو آئیے روٹی کو ہم دیکھتے ہیں اس کا روٹی کا جو تاریخی پاسمنظر ہے جب قوم بن اسرائیل کو خدا نے مصر کی غلامی سے نکالا تو ان کا خدا روزانہ چالیس برس تک اسرائیل کے لئے تازہ من برساتا رہا تاکہ کہیں وہ بھوک سے مان نہ جائے اتنی فکر ہے خدا کو اپنے انسان کی اپنی قوم کی اپنے ماننے والوں کی اتنی فکر کرتا ہے کہ وہ چالیس برس تک انہیں من کھلاتا رہا ان کی بھوک مٹاتا رہا اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو یہ خروج کی کتاب میں سولہ باب اکتریس حیث میں لکھا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے لوگوں کی محافظت کرتا رہا اور اس نے انہیں بھوکا اور پیاسا نہ رہنے دیا ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تین دن سے انہوں نے پانی نہ پیا تھا پیاس سے وہ مر رہے تھے پیاسے تھے تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں بہت پیاس ہے تین دن ہو گئے ہیں کہیں سے پانی نہیں ملا تو موسیٰ نے اپنے خدا سے کہا کہ اب میں کیا کروں تو میری عزیزو کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ اپنی لاتھی جو تیرے پاس ہے وہ چٹان پہ مارا تو جب اس نے وہ لاتھی چٹان پہ ماری تو وہاں سے چشمہ پھوٹ نکلا اور انہوں نے پانی پیا انہوں کے معایشے نے پانی پیا اس طرح سے خدا نے ان کی پیاس بجائے اور آسمان سے من برسا کر اس نے کہا اور وہ ارزانہ وہ من کھاتے تھے تو میری عزیزو ہمارا خدا آج اگر ہم اپنے خداوند یسو مسیق کی زندگی پر غور کریں اس کے کلام کو پڑھیں تو اس نے کہا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں اب جب قوم بنی سریل مصر کی غلامی سے نکل آئی ملک کے مہود تک پہنچ گئی اور خدا انہیں روٹی نہ انہیں بھوکا رہنے دیا نہ انہیں پیاسا رہنے دیا تو میرے عزیزو جب خدا کا بندہ دعوت جب انہوں نے وہ نظر کی روٹییں جو خیمہ اجتماع میں رکھتے تھے اور ان روٹیوں کو کھانا صرف کاہنوں کے لئے لازم تھا کہ کاہن وہ روٹی کھا سکتے تھے تو دعوت جب ساؤل سے ڈر کر بھاگا تو پتہ نہیں کتنے دنوں کا وہ بھوکا تھا تو وہ حیکل میں گیا اور اس نے وہ نظر کی روٹییں لی اور دعوت نے بھی کھائی اور اس کے ساتھیوں نے بھی وہ روٹی کھائی تو اس طرح سے ہر دور میں ہمارا خداون اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے اور انہیں کبھی بھوکا نہیں رہنے نہیں تھا اس لئے یسو مسی نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں میں آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہوں تو اس بات پر فقی فریسو نے بڑا گسا کیا کہنے لگی کہتا ہے میں آسمان ستری روٹی ہوں تو یہ تو یوسف بڑائی کا بیٹا ہے یہ کیسی باتیں کرتا ہے تو میری عزید لیکن جو کچھ یسو مسی نے کہا وہ سچ کہا اور اس نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں یہ سمسی زندگی کی روٹی ہے اگر آپ پدائش کی کتاب میں خدا آدم کو حکم کرتا ہے کہ جب تک زمین میں پھر لاؤٹ نہ جائے آپ نے موں کی پسی نہ کی روٹی کھائے گردو گردو نے کہا کیونکہ جو فقی فریسی تھے وہ بڑی باتیں کرتے تھے لمبی دعائیں کرتے تھے ریاکاری کی باتیں کرتے تھے ریاکاری کی دعائیں کرتے تھے لیکن میرے عزیز ہو یسو مسی ان کی ان لمبی دعائوں سے خوش نہ تھے اس لئے تو یسو نے اپنے شگردوں کو دعا کرنا سکھائی اور اس دعا میں کہا کہ ہمیں روز کی روٹی آج ہمیں دے میرے عزیز ہو جب ہم روز کی روٹی مانگ تے آج کا لوگ یہ بھی بات کہتے اور بھئی عزیز مانگ روز دے روٹی حالی ایسی بات نہیں ہے چلو خدامن نے آپ کی فکر کرتے ہوئے آپ سے محبت کرتے ہوئے آپ سے پیار کرتے ہوئے تو اس نے رکھا رکھا ہے کہ باپ سے مانگ کہ ہمیں روز کی روٹی دے تو میرے عزیز ہو خدا ہم دی دعویٰ کرتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں تو وہ ایسی خوراک کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیح دیتا ہے جو انسان کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے یہ ضروری تھا کہ زندگی کی روٹی بہتر ہم میں پیدا ہوتی اور یسو سی بہتر ہم میں پیدا ہوئے اور بہتر ہم کا مطلب ہے روٹی کا گھر اس لئے یسو کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں جو مجھے کھاتا ہے زندہ رہے جہودی جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ روٹی کو توڑتے اور آپس میں بانتے ہیں مگر یاد رہے کہ عید فسا کے روز وہ بے خمیری روٹی توڑتے ہیں یہ خروج بارابا میں پہلی عید فسا کا ذکر ہے جب وہ غلامی سے نکلنے والے تھے تو یہ آخری آفت ان پر آئی تھی اور خدا نے کہا تھا کہ تم اپنے خاندان میں ایک ایک برہ لو اور وہ شام کو تم نے زبا کرنا ہے کیونکہ میں ملک مصر کے تمام پیلوٹوں کو ماروں گا تو انہوں نے ایک ایک برہ زبا کیا اور فل تیاری کر خدا نے کہا کہ آگ پہ بھون کے کھانا ہے ویسے وائلنگ نہ نہ ویسے پکانا ہے تو انہوں نے جب برہ زبا کیا تو خدا نے کہا کہ تم باہر کے دروازہ پہ اپنی چوکٹوں پہ برے کا خون لگانا تا کہ جب رات کو پلوٹ مارے جائیں تو جن گھروں کے باہر برے کا خون لگا گا وہ چھوڑ دی جائیں گے تو میرے عزیزو ایسا ہی ہوا قوم بن اسرائیل نے ایسا ہی کیا باہر برے کا خون لگا یا اور جب رات کو فرشتہ آیا تو اس نے پورے ملک مصر کے تمام پلوٹے خوا انسان پرند چرند درند سب کے پلوٹوں کو مات آتا اور مصر میں قرآن مچ گیا انہوں نے کہا نکلو نکلو جاؤ جاؤ اور قوم بن اسرائیل کو انہوں نے جانے دیا اور وہ نکل پڑے لیکن جب وہ بہرے گلزم تک پہنچ آگے پانی پیچھے پہنچ گیا اس کی فوج پہنچ گی بعض میں انہوں نے سوچا کہ ہمارا کام کون کرے گا تو وہ انہیں واپس رہنے کے چلے گئے جب موسیٰ نے دیکھا کہ فیراؤن کی فوج پیچھے ہے سوچا خدا نے ان کے درمیان ایک ایسی دوار بنا دی اندیری کی کون نظر ہی نہ آئے اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تُو دعا کر اور اپنی لاتھی سمندر بڑھا تو جب اس نے ایسا کیا تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا پانی دیوار بن گیا تو پوری قوم اس میں سے نکل کر پار چلی گئی تو جب فیراؤن کی خدا نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ اگر ایک ناری چلے گیا اور وہ بھی سمندر میں چلے گیا اور جب درمیان میں گئے پانی مل گیا اس کی فیراؤن اور اس کی ساری فوجے پانی میں غرق ہو گئے تو میرے عزیزو ہمارا وہ خدا ہے آپ اس کی قدرت دیکھیں پھر بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ کی مردیاں کھولو مانگ دینے تیز زندہ کھولو سانگ دینے میرے عزیزو میرا خدا زندہ ہے یسو زندہ ہے اس سے مانگیں اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں زندگی کا پانی میں ہوں اگر کوئی مجھ سے جس طرح اس نے اس سام لی عورت سے کہا کہ اگر تو مجھ سے پانی مانگ تھی تو میں تمہیں وہ پانی پلاتا جس سے کبھی پیاسی نہ ہوتی جو مجھ سے پانی پیے گا اس کے اندر چشم پھوٹ پڑیں گے میرے عزیز ہو آئیے اپنے یسو پر ایمان لائیں یسو یہ کہتا ہے کہ تم خدا پر ایمان لاتے مجھ پر بھی ایمان لاؤ میں تمہیں کبھی پیاسا نہ رہنے دوں گا میں تمہیں کبھی بھوکا نہ رہنے دوں گا اور اس نے یہ کر کے دکھایا چولیس سال تک کھانا کلاتا رہا پانی پلاتا اور اب یسو مسیح جب دنیا میں آئے اس نے کہا زندگی روٹی میں ہوں اور لوگ اس کے ساتھ جب نے پانچ ہزار کو کھانا کھلایا تو اس نے کہا یہ تین دن سے لوگ میرے ساتھ ہیں تو شگیرد نے کہا اتنا کہا سے مور لائیں گے اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہے تو مرے پاس پانچ روٹی دو مچھلی ہے اور یسو نے وہ روٹی اور مچھلی لے اسمان کی طرف نگا کر دعا کی اور اس نے کہا کہ پچاس پچاس کی کھتاروں میں لوگوں کو بٹھا دو اور میرے عزیزو دیکھیں وہ پانچ روٹی دو مچھلی سے پانچ ہزار سیر ہوگے یہ ہمارا یسو ہے یہ ہمارا خدا آمد ہے کہا سمندر پہ گئے آگے پانی پیچھے فوجیں پھر بھی وہ نہ گبر آئے کوم بنی سرائی لی انموسا لے سمندر آیا اگے پانی پیچھے فوجیں موسا سی گبر آیا پانی دی وی چون دی دی تا را وی خا پانی دی وی چون دی دی تا را وی خا من اگ اللہ میرے نل ہے خدا میں نہیں کہ اللہ میرے نل ہے خدا جب خدا آپ کے ساتھ ہے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پتر اس کے خط میں پانچ باب میں یسو مسی یہ فرماتے ہیں تم اپنی فکر مجھ پر ڈال دو مجھ تماری فکر ہے میرے جسو جب یسو ہمارے ساتھ ہے نہ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں نہ ہم پیاسے رہ سکتے ہیں وہ ہمارا زندہ خدا ہے آئی اس پر امان لیں اس کے آگے جھکے اس کے حکوم پر عمل کریں تاکہ زندگی میں ہم کبھی پیاسے نہ ہوں زندگی میں ہم کبھی بھوکے نہ ہوں جب یسو ہمارے ساتھ ہوگا یہ میسج یہ کلام اور آگے بہت زیادہ ہو سکتا ہے لیکن میرے عزیز وقت کو غریم جانتا ہوئے میں یہ کوشش میں ہوں کہ چھوٹا چھوٹا میسج کیا جائے سو جسم سی زندگی کی روٹی ہے آپ اس سے مانگے آپ مردوں کے پاس نہ جائیں آپ زندہ کے پاس جائیں آپ کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہوگی میرے خدا یہ کلام جہاں جہاں پہنچے یہ بات جہاں جہاں پہنچے جو جو اس کلام کو سنے اسے نیم تو برک تو اسے مال مال کرنا آئیے میں آپ کے لئے دعا کو آسمان اور زمین کے بنانے والے آسمان تیرا تخت ہے زمین تیری پاؤ کی چوکی ہے میرے خدا میں تیری لاسانی وعدے کو یاد کرتا یہ تیرا وعدہ ہے اور تیرا وعدہ کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا کیوں کہ یہ خدا کا وعدہ ہے انسان وعدہ کر کے بول سکتا لیکن خدا وعدہ کر کے کبھی نہیں بولتا اس کے سب وعدے سچے ہیں وہ سچا ہے اس کا کلام سچا ہے میرے خدا میرے التجاق کو سن جو دنیا میں لوگ بھوکے انہیں خدا روٹی دے جو پیاس سے انہیں پانی دے جن کے پاس خدا رہنے کے لیے گھر نہیں انہیں زمینی گھر بھی دے جو بیمار ہیں بیماریوں میں مبتلا ہیں اور خدا دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں جس سے تو شفا نہ دے سکے تو شافی ہے تو شفا کا منبع ہے میری دعا کو سن میری التجا کو سن میں یہ دعا تیرے نام سے مانگتا ہوں کیونکہ خدا من تیرہ وعد ہے تو نے فرمایا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دونڈو تو پاؤگے دروازہ کھٹ کھٹا تمہاری کھولا جائے گا سو خدا خدا میری منت کو سن میری دعا کو سن اور یہ کلام جو جو بھی سنے جہاں جہاں پہنچے اپنے الہی خزانہ سے ان کی بڑی مدد کرنا ان کے ساتھ ہونا انہیں اپنی پناہ میں رکھنا میری منت میری عرض میری درخاص تیرے حضور بخور کی مان پہنچے میں یہ دعا تیرے پیارے بیٹی اپنے خدا وندر یہ سمسی کے نام سے مانگتا ہوں سن اور قبول کر آمین